دوستو آج کے ہمارے میں ضمون کا عنوان ہے دانیل اور صدر اکمیسک اور نبابد نجو دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبوکت نظر بادشاہ نے ایک بڑا مجسمہ بنوایا جو سر سے پاؤں تک سونے سے منڈا ہوا تھا شاید نبوکت نظر بادشاہ وہ خواب بھول گیا تھا جو اس نے دیکھا تھا کہ تیری سنہری بادشاہ ختم ہو جائے گی شاید اس نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ اگر سنہری مجسمہ بنا دیا جائے تو خدا کا کلم سچ ثابت نہیں ہوگا دوستو بادشاہ کے ملازمین میں سے ایک نے تمام لوگوں کو حکم پڑھ کر سنایا کہ ہر کوئی اس مورد کو سجدہ کیا کرے اور جو کوئی اس کو سجدہ نہیں کرے گا اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا دوستو بادشاہ نے جو حکم دیا اس کی مطابق سب کو اس موردی کو سجدہ کرنا تھا لیکن جب سجدہ کرنے کا وقت آیا تو سب نے سجدہ کیا لیکن تین اشخاص میں نہ کیا دوستو وہ تھے صدرہ کمی سے قربتن جو جو کہ دانییل کی دوست تھے دوستو اس پر بادشاہ نبوکت نظر قصے میں آ گیا اور کہہر سے بھر گیا اور اس نے انہیں خبردار کیا اور کہا کہ اگر اس کو سجدہ نہ کرو گے تو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جاؤ گے پھر کون ساموے تم کو بچائے گا دوستو بادشاہ ایک بہت بڑی گلتی کر رہا تھا وہ واقعی زندہ خدا کو چیلنج کر رہا تھا دوستو یہ تین دوست جانتے تھے کہ ایک مجسمے کے آگے جو کنا خدا کے حکم کی نافرمانی ہے اس لئے وہ کڑے رہے کیونکہ انہوں نے خدا پر بھروسہ پیا تھا اور وہ بادشاہ سے خوف زیادہ نہیں تھے دوستو ان تین بہادر لوگوں نے بادشاہ کو جواب دیا کہ ہمارا خدا اس آگ کی بھٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے اور آب بادشاہ وہ ہی ہم کو تیرے ہاتھ سے بھی چھڑائے گا دوستو اس بات پر بادشاہ نبوکت نظر اور بھی کہہر سے بڑھ گیا اور حکم دیا کہ بڑی کی آنچ کو سات گناہ اور زیادہ بڑھا دیا جائے اس پر بادشاہ نے حکم کیا کہ ان کو باندھ کر بڑی میں ڈال دیا دوستو بڑی کی آنچ اتنی تیز تھی کہ جن لوگوں نے انہیں پکڑ کر بڑی میں پھینکا وہ بیچ چل گئے اور خلاق ہو گئے دوستو بادشاہ نے جب بڑی کے اندر دیکھا تو وہ مرد آزاد گم رہے تھے جیسے وہاں آگ ہے ہی نہیں اور وہ تین کی بجائے چار آدمی تھے اور چوتھے کی صورت جلالی صورت تھی تب نموکت نظر بادشاہ نے آگ کی بھٹی کے قریب آ کر کہا کہ صدرک میسک ابتنا جو خدا تعالیٰ کی بندوں باہر آ جاؤ اس پر وہ باہر آ گئے دوستو اس وقت تو سب اکٹے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے کہ آگ ان کے بدنوں پر کچھ تاثیر نہ کر سکے اور ان کے سر کا بال تک نہ جلا اور ان کی پشاک میں بھی کسی قسم کی جلنے کی بدبو نہیں آ رہی تھی دوستو اس پر بادشاہ جان گیا کہ صدرک میسک اور عبد نجو کا خدا کی سب خداوں کا خدا ہے جس نے اپنا فرشتہ بیچ کر انہیں بچایا اس پر بادشاہ نے مورت کو سجدہ کرنے والا حکم ختم کر دیا دوستو نبوکت نظر بادشاہ کے بعد دارہ بابل کا بادشاہ بنا وہ ایک خوشیار آدمی تھا اس لئے اس نے اپنی بادشاہی میں ایک سو بیس لوگوں کو منتقب کیا کہ اس کی بادشاہی میں اس کا خات بٹائیں اور دانییل بھی اس گروپ میں شامل تھا دوستو دارہ بادشاہ دانییل کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا اس نے دانییل کو پوری بادشاہی پر حکمران بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا دوستو اس پر دوسرے رہنما خاصت کرنے لگے انہوں نے دانییل میں کچھ گلتیاں رہنے کی منصوبہ بندی کی تاکہ دانییل کو بادشاہ کی نظر میں گرا دیا جائے دوستو ان کی سازش سے دانییل کو کچھ فرق نہ پڑا کیونکہ دانییل نبی اپنے سارے کاموں میں خوشیار اور سچا آدمی تھا اور ہر کام کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا تھا دوستو اس نقامے کے بعد خاصت رہنما کوئی اور طریقہ ڈونڈنے لگے کہ دانییل نبی کو پھنسایا جا سکے دوستو وہ یہ بھی جانتے تھے کہ زمین پر کوئی بھی نہیں جو دانییل نبی کو خدا کی عبادت کرنے سے رکھ سکے دوستو اس لیے انہوں نے بادشاہ سے ایک نیا قانون پاس کروایا کہ جو کوئی دارہ بادشاہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور مدود کی عبادت کرے گا اس کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے گا دوستو بادشاہ نے اس دستویز پر دستخط کر دیئے دوستو یہ نیا قانون بھی دانییل میں کچھ فرق نہ ڈال سکا اور وہ وہی کرتا رہا جو ہمیشہ کرتا تھا دوستو وہ دن میں تین بر خدا کے آگے جگتا تھا اور اپنی کھڑکی کھلی رکھتا تھا دوستو ایک دن میں جب دانییل اپنے کمرے میں دعا کر رہا تھا تو اس کی خبر حاسدین نے دارہ بادشاہ کو کی جس پر بادشاہ نے دانییل کو گرفتار کیا حالانکہ بادشاہ یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ بادشاہ دانییل نبی کو پسند کرتا تھا اور ابھی قانون کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا تھا دوستو اس قانون کے تخت دانییل نبی کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا دوستو بادشاہ اس رات سو نہیں سکت دوستو اگلی صبح وہ شیروں کی ماند پر پہنچ جاتا ہے دوستو وہاں پہنچنے کے بعد وہ دانییل کو پکارتا ہے کہ اے دانییل خدا کے بندے کیا تیرے خدا نے تجھے بچا لیا ہے اس پر دانییل جواب دیتا ہے کہ میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بیجا اور شیروں کے مو بند کر دیئے اس لیے میں زندہ ہوں دوستو اس پر بادشاہ دارہ بہت خوش ہوا اور دانییل کو شیروں کی اگار سے باہر نکالا دوستو بادشاہ جانتا تھا کہ خدا نے دانییل نبی کو بچایا ہے اور دانییل کے دشمن خدا کے دشمن ہیں اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے چلاکی سے اس سے یہ کانون پاس کروایا تھا انہیں شیروں کے ماند میں ڈال دیا جائے دوستو بادشاہ دانییل نبی کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ خدا نے دانییل کی حفاظت کی ہے اس پر بادشاہ نے ایک دستویز لکھی کہ سب دانییل کے خدا کی عبادت کریں اور دانییل نبی کو اپنی قیادت پر بحال کر دیا دوستو وہ لوگ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں خدا برے وقت میں ان کے ساتھ رہتا ہے اور انہیں بچاتا ہے جیسے دانییل نبی کو خدا نے بچا